اور جو ہی برٹ آف مون ہو جائے تو ہم رمضان کا اعلان کر دیں اور برٹ آف مون ہو جائے تو ہم عید کا اعلان کر دیں صرف اسی طریقے سے ساری دنیا میں رمضان اور عید اکٹھا کر دیں برٹ صاحب ایک نکتہ سمجھا دیجئے آپ اپنی تحریروں اور تقریروں میں سائنس کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف محمود صاحب جو کہ چیف میٹرالوجسٹ ہے وہ کہہ رہے کہ سائنسی لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کل چاند نظر آجا تھا اب دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چالیس شہادتیں آئی ہیں اور وہ لوگ شعری مایاروں پر پورا بھی اترتے ہیں آپ ایک ماہر نفسیات بھی ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ جب سائنسی لحاظ سے ممکن نہیں ہے تو ان لوگوں نے یہ چاند کیسے دیکھ لیا اصل میں ہمارے دو مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھا سائنس لیتے ہیں اور آدھا سائنس نہیں لیتے یہ ہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ برت آف مون پر زور دیتا ہوں یعنی چاند کی پیدائش پر زور دیتا ہوں جس میں آنکھوں کی رویت کے بجائے علم کی رویت کی بات آتی ہے جہاں تک اس دوسری بات کا تعلق ہے جس میں آپ نے کہا کہ ابھی چاند موجود تھا ہی نہیں اور یہاں شہادتیں آگئیں یہ ایکچولی ایلوشنری ایک کیفیت ہوتی ہے ایلوشن کی کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے چاند نظر آئے گا یا مجھے کوئی بھی اور چیز نظر آئے گی ہمارے یہاں تصوف میں یہ چیز بہت زیادہ چلتی ہے ہمارے یہاں جب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مردوں سے گفتگو کر لی ہے تو یہ بھی ایکزیکلی یہی چیز ہے ہمارے یہاں میسمرزم اور ہپنوٹزم کے اندر بھی ایکزیکلی یہی چیز چلتی ہے چنانچہ اس میں ایک انسان کا اپنے یقین اتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو چاند نظر آتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا بلکہ وہ یقین سمجھتا ہے کہ اس کو چاند نظر آ رہا ہے یعنی عاملاً چاند موجود نہیں ہوتا عاملاً چاند موجود نہیں ہوتا لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں چاند دیکھ رہا ہوں ایکزیکلی جی اسی کو ایلوشن کہتے ہیں یعنی وہ اس پر پوری طرح خود یقین کر رہا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈام احمد فاروق خان صاحب عارف محمود صاحب آپ کا خصوصاً بہت شکریہ بہت وقت آپ نے ہمارے ساتھ گزارا بہت مفید معلومات دی ناظرین اخبارات کی فائل میں میں پڑھ رہا تھا کہ آج سے کئی سال پہلے ظلف قارلی بٹو صاحب کی حکومت میں اس وقت کے وزیر مذہبی امور مولانا کوثر نیازی کا ایک بیان چپا تھا وہ میری نظروں سے گزرا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاند کا تنازعہ بہت جلد حل کر دیں گے اور آج اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹلات فوزیہ وحاب صاحبہ بیان دے رہی ہیں کہ ہم یہ مسئلہ جلد حل کر دیں گے بیچ پہ کئی سال بیٹھ گئے لیکن یہ تنازعہ حل نہیں ہو سکا روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور ہمارے ایک سینئر کے بقول دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم چاند دون رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت اور ہمارے مذہبی رہنما یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں یا کہ پھر نہیں بیس سال بعد بھی پھر اسی طرح کسی ٹاک شو میں اس موضوع پہ بات ہو رہی ہوگی اور اس وقت کی وزیر اطلاعات یا سیکرٹل اطلاعات یہی بیان دے رہی ہوگی کہ ہم بہت جل چاند کا تنازع حل کر لیں گے اسی کے ساتھ آج کے اس سپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ